اسلام علیکم ناظرین ناظرین عید کا جو تیوار ہوتا ہے اس کو مرانے کی اپنے اپنے طریقے ہوتا ہے کوئی اچھے کپڑے پہن کے کچھ ہو جاتا ہے کوئی قربانی دے کے قربانی تو ایسے بھی مذہبی فریض ہے اس کو قربانی کر کے کچھ ہو جاتا ہے آج ہم کچھ ہی منا رہے ہیں بہت سارے دوستوں کو بلا کے اور نامی گرامی دوستوں کو بلا کے ہماری رائٹ شائٹ پہ جو ہماری پہلی مہمان ہے ڈاکٹر سادیا کمال بہت اچھی جنرلسٹ ہیں ڈاکٹر بھی ہیں پی ایش ڈی بھی انہوں نے کیا ہے شاید اور بھی ڈاکٹری کر لے گی یہ ہم ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم السلام بہت شکریہ رہزہ صاحب آپ کی آمد کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور جناب ہمارے اگلے مہمان ہے میں چاہتا تو تھا کہ پہلے ان کا تعرف کروں لیکن وہ میں تھوڑا سا آخر میں جانا چاہتا ہوں میں اس طرف آ جاتا ہوں ہمارے اگلے مہمان ہے جناب صدیق صاجد صاحب ابھی یہ پی آر اے کا الیکشن بھی جیتے ہیں اور بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اسلام علیکم صدیقہ بڑی مہمان ہے ہمارے اگلے مہمان ہے جناب شمشاد ماغٹ صاحب جو بڑے اچھے جنرلسٹ ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں اور خاص کر کے کرائم میں اپنا یہ کوئی سانی نہیں رکھتے اسلام علیکم بہت شکریہ اور جناب چونکہ میں چھوٹے کا کسائی ہوں لیکن آج کچھ بڑا کام بھی کرنا پڑ گیا اور آج ہم نے ایک بہت بڑے صافی کو بلا رکھا ہے ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری دعوت کو قبول کیا ہمارے ساتھ ہیں جناب راو کلاسرا صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب آپ کی آمد کا عید والے دن ٹائم نکالاں بہت شکریہ جناب آپ کی آمد کا عید والے دن ٹائم نکالاں بہت شکریہ جناب راو کلاسرا صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی انٹ بیٹ جائے اور ہم بھی تھوڑا سا آگے آگے آسانی ہو جائے آپ صاحب اصافت میں لکھتے بھی ہیں بھولتے بھی ہیں اور انویسٹیگیٹیو جو جو سٹوریز جو سب سے پہلے میرا خیال ہے جتہ میں وہ آپ نے دینے شروع کی دارالحکومت میں تو آپ عید والے دن کیا کرتے ہیں اس پہ کس چیز پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ بکرا کہاں سے آیا ہے یہ گائے کہاں سے آئی بزرگی بات بتاؤں آپ کو یہ کام میں نہیں کرتا یہ میری بیگم صاحبہ کرتی ہے کہ بکرا ہم نے یہ کہاں سے لینا ہے کتنے کا لینا ہے کس طرح کا لینا ہے اس کے کیا سسٹم ہوگا کیا ریمنٹس ہوں کے یہ میری بیگم صاحبہ کرتا ہے کام انہوں نے سنبھالی انہوں نے میرے اوپر شاید ٹرسٹ نہیں ہے کہ کہ شاید اب کہہ سکتے یہ مسعوب گئے تو چیزیں ٹھیک کرنے کی بجائے یہ کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں سر بیسے وہ تو کسی بیوی کو بھی اپنے شوہر پر ٹرسٹ نہیں ہے آپ کوئی اکیلے نہیں ہے بارال ان کا یہ سارے کام جو ہیں جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ یہ بکرے والے یہ چیزیں کرنے والے ایک ہفتہ پہلے ان کا شروع ہو جاتا ہے کہ بکرے ہم نے کہاں سے لینے ہیں اور ان کا کیا کرنا ہے اور پھر سارا ڈلیور بھی کریں گی وہ بیٹھ کے پر نگرانی میں وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ خود ہی دیکھتی ہیں ایک سر سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اب نگلے مہمان کے بعد کہ بچپن کی کوئی ایسی جو آپ تو بہت جہاد آتی ہو جس میں آپ نے کوئی چیز مس کی ہو یا کوئی ایکسٹر آرڈری کی ہو میں بہنے آپ کہہ سکتے ہیں اس سوال سے بڑا لکی ہو رہا ہوں کہ بچپن میرا بڑا اچھا گزر ہے ایسی کوئی چیز ایک باز ہوتی ہے کمیاں ہوتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں یہ کبڑے لیتے ہیں میرا بھائی ہیں بڑے بھائی سلیم بھائی ہیں یہ سارا ان کا کام بہت بینک میں تھے تو وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ان کے کپڑے جوتیاں شاپنگ یہ وہ تو وہ اس میں تھے کیسے لیا میں تھے وہ تو ساری چیز والدین کی ڈیتھ کے بعد والد صاحب کی سپیشلی تو وہ جو ہینا سارا ہمارا خیال رکھتے تھے تو وہ سب کچھ انہوں لے کر دینا مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی عید ہوں دونوں عیدوں ہوں تو اس بھائی نے ہمارے لیے وہ جا کے کپڑے خود بنوانے پہلے ایک مہینہ پہلے اپنے بھی ہمارے بھی جوتے پھر انہوں نے ہمیں لے کر جانا انہوں نے عید کی شاپنگیں کروانے چیزیں کروانے سو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو جو ہوتی ہیں باز ڈائیپ کو آپ کے ذہن میں ہمارے ملک میں ایک میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اور پروفیسر یہ دو ایسی شعبی ہیں کہ یہ فرتوات پہ بیٹی لوگ لگا لیتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کیا لگا لیتے ہیں ڈاکٹر یا پروفیسر لگا لیتے ہیں وہ کسی اپنے موچنے شوچنے سے دان چیک کرنے والا ڈاکٹر لگا لیتے ہیں کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ تو جنمن والی ڈاکٹر لگا لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں کچھ سے کچھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی چیک انڈ بیلیس اور مونیٹنگ سسٹم ہے ہی نہیں آپ چاہیے کچھ لگا لیں تو میں تو پی ایش ڈی ڈاکٹر لوں آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ تو ویسے تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور پروفیسر ہمارے ہیں یہ ہوتے ہیں لیکچرار بھی لگتا ہے تو اس کو بھی پروفیسر لکھ لیتے ہیں خیر یہ تو پھر میں نہیں چاہتی کہ اید کا موقع ہے اور اس میں سنجیدہ گفتگو میں شامل ہو جائیں تو یہ چیزیں تھوڑا سا موقع ہمیں بھی کبھی کبھی میں ہوتا ہے میں بھی آج اتفاق کے لئے انکر بن گیا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے میں بھی اپنے غصے نکال لوں اپنے ارمان پورے کر لوں اسی لئے میں نے کہا کہ آپ سے پہلے یہ سوال کر لوں اچھا آپ بتائیں آپ کو کوئی ایسی عید جو بہت یاد آتی ہو ابھی میس کرتی ہوں بچپن کی عید عیدیں تو بہت ساری گزری ہیں لیکن ایس ایچ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بچپن ہوتا ہے تو وہ بہت ساری پریشانیوں مشکلوں سے بلکل آپ آزاد ہوتے ہیں تو وہ بہت یاد آتا ہے کہ جب ہم بچے تھے اور لوگوں کے گھر جاتے تھے اور ہمیں جب عیدی ملتی تھی اور جب عیدی اکٹھی ہو جاتی تھی تو وہ بہت خوشی ہوتی تھی کہ اب یہ اتنے پیسی ہو گئے ہیں اور ہم مل کے ہم اس طرح سے اس کو بانٹیں گے اور خاص طور پر مجھے تو تب زیادہ خوشی ہوتی تھی ابھی چونکہ اب بڑی اید کی بات ہو رہی ہے ایدو تو بڑی اید جو ہے وہ تھوڑی سی کیونکہ چھوٹی اید کے فوراں بات آ جاتی ہے تو چھوٹی اید کی سیلیگریشن کیونکہ رمضان کے بعد آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے میٹی سوئنیاں اور زیادہ رون کے ہیں یہ جو بڑی اید ہے نا یہ زیادہ تر تو بس تین دن قربانی کے ہیں اور تین دن قربانی میں نکل جائیں گے آپ کا تھوڑا سا ترہا نکلا ہے نا ایدو زہاگ کہتے ہوئے میں بھی اید تھوڑا سا نا وہ تھوڑا سا گھبراہ سا جاتا ہوں کہ میرا پھر میں بڑی ایدی کہلے تو ہوں یا ایدے قربان کہلے تو ہوں یہ لفظ ہی ہے تھوڑا سا مشکل سا بہت اچھے آپ کین ابزرور بہت اچھے بہت اچھے بڑی مہرمانی صدی اللہ صاحب آپ ماشاءاللہ الیکشن بھی جیتے ہیں اور بڑے سینئر جنرلیسٹ بھی ہیں آپ بہت اچھا ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں میمکری بھی کرتے ہیں اید بھی یقینت مناتے ہوں گے تو اید کیسے مناتے ہیں جس طرح آپ کی مناتے ہیں جس طرح ہم مناتے ہیں روٹین کی اید ہوتی ہے اب تو کیا ہوگیا بچپن در رہا نہیں بچپن کی کو سنا دیں کہ بچپن کی کوئی اید آپ کو یاد آتی ہو کیا آجیب غریب علیم مجھے اید مناتے تھے وہی بچپن کی اید ہوتی تھی وہ زیادہ لچے کالی ہے یہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی ایدی جو ملتی تھی اس وقت ہوتا تھے کہ پاہن دازل پہ ہے وہی بڑے ہوتے تھے وہی بہتے تھے وہی بہتے ہوتی تھی بداہر میں دکانے لگنا خاص آپ کو جولے والا پٹھاتا بھی نہیں ہوں گا لنبا سکتا ہے آپ کو ان کا چولہ پرانا تھوڑی ہے میں بچپن میں ایدیتا لنبا نہیں تھا اچھا نارمل تھے آپ یہ کب سے یہ تفدیلی آئی ہے یہ تو پھر ظاہر وقت کے ساتھ 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 چلے اللہ تعالی آپ کو نظریں بات سمچائے شمشاد ماغر صاحب آپ آپ کرتے رہے اپورٹس بھی کرتے رہے میں آپ کی بات کرتے رہے باہر بار کہہ رہے ہیں کرائیم کرتے رہے ہیں میں نے اس پاس پر کہہ رہے ہیں وہ سمتی نہیں بنا دیکھیں اب تو رہو پرلانسرا صاحب وہ بندہ کرائیم رپورٹر ہو ہی نہیں سکتا جو تھوڑا بہت کرائیم نہ جانتا ہوں تو آپ آپ خوندی جواب دیں مانگ صاحب شمشاد صاحب آپ میری بھی مشکلہ سان کریں کیون میں آپ کو باہر باہر کہتا ہوں کہ آپ کرائیم کرتے ہیں آپ کورس کرتے ہیں اور آپ کولم بھی لکھتے ہیں اب آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یوٹیوبر بھی ہو گئے ہیں بہت اچھا میلاو بھی کرتے ہیں تو کیا بات ہے بابی نے آج کپڑے نہیں دیا آپ کو اید کے دین ہے نہیں وہ عید قربان ہے آپ کو پتا ہے اور کلاسرا صاحب نے تو بتایا کہ بابی زمداری لے لیتی ہیں لیکن ادھر معاملہ اُلٹ ہے ادھر سارے کام میں نے خود ہی کرنے ہوتی ہے وہ بیل خریدنا یا بکرا خریدنا اس کے علاوہ گھر کے ساری زمدار کسائی بھی آنکھ ہوتی ہیں نہیں میں معون ہوں موان کسائی ہیں مطلب جب بیل کو گرا لیا اس کی دون پکڑ لی اس کی ٹانگ پکڑ لی اس طرح کے میرا معاون کردار ہوتا ہے اچھا کئی ایسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے کرتے رہتے ہیں بس ان کا اتنا ہی کام ہوتا ہے پیچھے ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ اچھری ایلی لیلو اس طرح کا بھی کام وہ بھی معاون میں آتا ہے نہیں نہیں میں میرا کام یا بیل کی ٹانگیں پکڑنا ہوتا ہے اس کی دون کو دبانا ہوتا ہے اچھا یہ آپ کی بیٹ بھی ایسی ہے ٹانگیں پکڑنے والی تو آپ کی کوئی اور بچپن کی ایسی جو آپ کو بہت یاد آتی ہے میرے ساری بچپن سے لے کے اب تک ساری ایدیں بڑی زبردست ہیں کیونکہ میرا ایک شوق جو بچپن سے اب تک ہر اید پر پروان چڑھا ہے وہ ختمی مثال کی طور پر ہر اید پر جو کپڑے ملتے تھے صحیح تو میرے گاؤں میں ایک ہی اس وقت درزی ہوتا تھا اس کو ہم ویسے تم کا نام اسلام دن تھا لیکن وہ گاؤں میں سلام و درزی کے نام سے مشہور تھے پھر جب ہم کپڑے ان کو دے کے آتے تھے نا وہ رمضان سے پہلے جب جہاں بڑی عید ہے تو ایک ماہ پہلے کیونکہ پورے گاؤں کا ایک ہی بندہ پھر ہم بہانے بہانے سے در سے گزرتے رہتے تھے کہ میری باری آئی ایک نہیں اور یہ بڑا مجھے زبردست لگتا تھا کہ کپڑے چلیں گے لیکن سلام و درزی صاحب کی ایک بڑی بات تھے اللہ ان کو غریب کرامت کرے کہ وہ ہر بندے کو کہتے تھے کہ جی آپ کے کپڑے سیل جائیں گے لیتے رہتے تھے کسی کو جواب نہیں دے پھر چاند رات کے قریب آکے جون سے ہمارے مزاک رات دے تھے وہ ایک بات بڑی مشہور وہ رنگلی زبان میں کار کرتے تھے کہ بھائی تنے کپڑے ہی دنوں پہنڈے ہیں نا تہا راتوں تن راتوں میں کپڑے دے دوں گا سویرے تھا ہی اید پڑا تو ہم سووہ سوہ جناب اید پڑے پہلے پہلے پہن جاتے تھے کہ چاچا کپڑے بھائی تا اید پڑ کا آر کپڑے لے جا پھر مل جاتے تھے پھر مل جاتے تھے آپ کپڑے مل جاتے تھے لیکن اکسر اید کے پاہ تو مجھے بڑے زور دست آپ بھی آپ بھی درزی کو جب میں اپنے کپڑے لے کے دیتا ہوں کپڑے ملے درم دل چاہوک رہتا ہے صحیح اچھا کلاسرہ صاحب بیسے تو بھائی اید کا پڑے لیکن ہم اید کے اس پہ بھانے بھانے سے آپ سے کچھ اور سوال کرنا چاہتے ہیں ہم خوشکسوٹی محسوس کر رہے ہیں کہ کلاسرہ صاحب آئے ہیں روح کلاسرہ صاحب سارے جتنے بھی ڈیول پروگرام کرتے ہیں جو دو انکرز ہوتے ہیں جتنے بھی معروف ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو ساتھ رکھا آپ نے عمر مطین کو رکھا ہے کیا وجہ ہے بڑی بیسے اب آپ نے سیریس سوال کیا ہے تو ایک اس کا سیریس جواب دوں گا میں اور ہمارے ساتھ ہوتی بھی ہے لڑکی بھی ہے بوسٹ ہے وہ بھوٹک چریے ہاں وہ ہے میں ٹیبل ٹینس کی طرح بارال تو مجھے یاد ہے نیٹی ٹوب میں جب یہ اس میں ہوا اور اس وقت تھے یوسیپ برزا صاحب جو ہیں تو یہ اس کو چینل کے سی او تھے تو انہوں کا مجھے فون ہے کہ آپ ہیں اور اس کو اب سٹارٹ کریں شو شروع کریں ان کے بہربان یہ مجھ سے کہ میں جو آ کے لانچ کیا جو انہوں نے پرائیم ٹائم میں جو لانچنگ آپ کہہ لیں انٹروڈکشن کہہ لیں تو یہ یوسیپ بیگ مرزا صاحب کی مرمون امینات ہے ای گیو ہم در کریڈٹ کہ انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کے بڑا چینل آ رہا تھا جو بھی کہیں کہ لوگ تو بڑے بڑے جا کے انکرز کو مشہور جو ہیں ان کو جا کے لیے تھے ان کی پہنے آنکھ میرے پر پڑے ان تینوں میں میں دنیا نیوز میں صبح کا شو کرتے تھے میں تھا کازی سائن صاحب تھے پھر شازیہ تھیں تو وہ تھا شاید میں وہاں سے دیکھا تھا اب ان کا انیشل ہی پروگرام تھا وہی والا مارٹر جو آپ بتا رہے ہیں کہ لڑکا آپ ساتھ میں لڑکی بٹھا لیں یا کسی اور کو لے لیں اس طرح کا لڑکی کا تھا زہن میں اکیلے کریں آپ ان کے ساتھ تو میں نے ان کو کہا یہ جو شو جو ہے ایک اکیلہ میں اس کو آ کے پول نہیں کر سکوں گا اس کو ڈرائگ نہیں کر سکوں گا یہ بورنگ ہو جائے گا اب اس میں مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو بیٹھ کر سامنے آپ کو آپ سے بہتر گفتگو کرے تاکہ آپ کو چیلنج ہو آپ کو کنفرانٹ کرے اس کے پاس بھی نالج ہو اس کے پاس بھی کوئی ایکسپرٹیز ہو تاکہ ایک اچھی ڈیبیٹ کو جنریٹ ہو دوسروں میں آ کر مجھے پوچھا کون ہونا چاہیے پھر آپ بتائیں مجھے یاد آمیر مطین صاحب کا نام لیا میں نے انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بیس پچیس سال سے زیادہ ہو کہ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں پولٹیکلی طور پر آمیر مطین سے بہتر کوئی کومنٹ نہیں کرتا میں ریپورٹر ہوں میں خبریں نہ ہوں گا انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو کور کیا میں نے بھی تھوڑا سا پارلیمنٹ کور کرتے ہیں کہ ہمارا کمبینیشن بڑا چاہ رہا ہے کہ دوسری مامر مطین کی عزت بڑی کرتا ہوں آج تک یہ نہیں ہے حالانکہ آپ اس کے ساتھ کریں آٹدہ سال کام کرنے کے بعد کچھ چھوٹے موٹی ہوئے جاتی ہیں آئی مس ہے کہ آمیر کے ساتھ کام کر کے ایمن ٹیلڈ ہے بچہارک اس بات سے بابی تو بہت خوش ہوئی ہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے لڑکی رکھی ایک آمر مطین لکھا ہے جس کے سفید بالا بچہارک اس کے ساتھ کام کرنے کے بچے بچہارک اس کے ساتھ کام کرنے کے بچے ایسی طرح ہے تو تچ آپ کا شرائکی والی ہوتا ہے انگلیش میں تو کبھی آپ کو کسی نے نہیں کہا ایر تھوڑا سا میری بیوی نے مجھے کہا اس نے کہا یہی تو برینڈ رکھنا بس برینڈ بانگے تو نہ چینج کرنا بس بیسے ہی کسی طرح کسی طرح رکھ لیا تو انہوں نے چینج نہیں کرنے یہ بجے کہا ہے انہوں نے جس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا کر لیا اب اس کو چینج نہ کرنا دوسری رائش صاحب ہم سارے بیٹھے ہیں فرما بردار شوہر ہیں سارے ہیں صافی کو دیکھنا ہے وہ اس کا ایکسیپٹ ہوئی ہے کوئی ایک بتا دیں جو فرما بردار نہ ساری ہوتے ہیں اس پر ایک خیر میری بیوی کا اس کے بل پر اولٹ ایک ویو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فرما برداری والی اتنے بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں صافی اتنے بھی سے اس میں نہیں ہوتے ایک جو اس میں یہ مہم چیز آ جاتے ہیں اب ہم اس میں سارے بیٹھے ہم نے سار کے دیاز سے ہیں سارے آپ دیکھ رہے ہیں ریاضی ہم نے سریکی میں پڑھی سر انگریزی سریکی میں پڑھی ہم نے فیزیکس جو ہے وہ سریکی میں پڑھی اردو سریکی میں پڑھی کیونکہ ہمارے استاد جو ہیں وہ صاحب کچھ انہوں نے سریکی میں پڑھانا ہوتا ہے یا پجابی میں جو ہم نے غلط سلط انگریز پڑھ لی جو غلط سلط ہم نے اردو پڑھ لی جو کچھ پڑھ لیا اس پر ڈامینیشن جو ہے نا سر وہ ہمارے اس کی لہجے کی ہماری زبان کی رہتی ہے اور میں نے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں نہیں جائیں گے آپ کی اردو کی ایسی ہے آپ کا لہجہ کی اگر آپ کو ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بندے کو سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو لک رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ بھی جوڑی قائم رکھے میں بات کروں معامرمتین صاحب کے ساتھ اگر وہ نہ ہو تو آپ کس چوز کریں؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا اس کے بعد قاضی سعید میں نے ان کے ساتھ بڑا انجائے کے قاضی سعید کے ساتھ جب میں نے شعور کیے بڑا اچھا میں انہوں نے اس پر دنیا ٹی وی پر بریک ملا تو یہ مجھے قاضی سعید سمجھ ابراہیم صاحب یہ وہی صاحب ہے بار میں کھلاڑی صاحب ایک دن اوپنر بیمار ہو گیا اکھیٹ نہیں ہوا کسی وجہ سے انہوں کے بار میں کھلاڑی صاحب کازی سعید صاحب آپ کے next choice میرا یہ خیال ہے اگر میں ان کے ساتھ کرنا چاہونا اگر مجھے کرنا ہو اگر آمبرمتین صاحب ہیں کازی سعید صاحب راکھ صاحب روائیتی میڈیا دھم توڑ رہا اب لوگوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انکر بنے پھر ہوگی آپ کوشش ہوگی ہے کہ یوٹیوب چینل بنائے تو آپ کیا کر رہی ہیں دیکھیں جو ہم روایتی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ پرینٹ میڈیا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مطلب میرے علاوہ جتنے بھی آپ گیسٹ اور آپ بیٹھیں آپ سب لوگوں نے پرینٹ میڈیا میں کام کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ پرینٹ میڈیا جتنا دیرپا اور محصر ہوتا ہے اتنا الیکٹرونک میڈیا کا بھی اثر نہیں تھا لیکن جب الیکٹرونک میڈیا دو ہزار کے بعد مشروم آیا ہے تو بہت سارے چینلز آ گئی ہیں اور پھر ہمارے سینئر صحافی جو مظہر عباس ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ بچے کی طرح ہیں جو کرولنگ کر رہا ہے سرائک کے چاہ ساتھے سے بام بڑے پونہ بدے تو اب تو وہ وہی کیفیت ابھی تھی کہ بچے ہیں جو پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا تو بیچ میں جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا تو آپ کس کی جوڑی بنائیں اپنے ساتھ میرے پاس ذرا ٹائم نہیں ہے کسی اور کچھ کا نام دے یہ آپ نے بہت اوک کا سوال کر لیا ویسے آپ نے کلاسرا صاحب کو بہت آسان سوال دیا میرے لئے آپ نے سوال بہت مشکل پیدا کر دیا کلاسرا صاحب کو تو سارے سوال ہی ہمارے آسان لگیں گے اچھا اگر کلاسرا صاحب کے ساتھ میں اگر اوک کی جگہ ہوں اپنے ساتھ آپ نے آپ نے اب اپنا پیار بنانے تو سادیا کمالک شو کر رہی ہے تو اس نے چوز کرنا ہے ایک بندہ کہ یہ میرے ساتھ فٹ رہے گا میں اس کے ساتھ یہ میرا کو ہوسٹ ہو کو ہوسٹ ہو کو ہوسٹ تو نہیں کہہ سکتی جس طرح کلاسرا صاحب نے بات کیا اس کو سیکنڈ کرو نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ سے زیادہ چیزوں کو بہتر جانتا ہو سینئر ہو تو ایسے تو مجھے تو فاروق اقدس جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ساتھ بیٹھ کے حالانکہ میں تو اس طرح سے کونٹینٹ میں اس طرح سے نہیں ہوگی حافظ تاہر خلیل ہیں اور اس طرح سے کئی نام ہیں ہمارے محسین رضا صاحب ہیں اور اس کے علاوہ افتخار شرازی صاحب بڑا اچھو کا کونٹینٹ ہے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ زیادہ عرصہ کے ساتھ چل نہیں سکتے تو آپ نے تین چار بتا دیئے نہیں بلکل نہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مختلف موضوعات پر میری بات جیت ہوئی ہے اور مجھے لگا ہے کہ ان کا کونٹینٹ بہت اچھا اور رچ کونٹینٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بھی کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ دلیور کر رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈومینٹ نہیں کرنے لیتے ہیں میرا ایسا مسئلہ کبھی بھی نہیں کلاسرا صاحب ایک بات سکک کر دیئے ہیں انہوں نے روحی ٹی وی میں کام کیا تھا جو کہ ایک سرائی کی چینل تھا نہیں شو نہیں کیا تھا نہیں شو نہیں کیا تھا لیکن امیر صاحب اس آفیس میں امیر صاحب زیدنگ کے چینل تھے لیکن آپ کا ایک پروفیشنل وہ تھا میں اس بارے سے کہہ رہا ہوں لیکن باب میری بھول گئی آپ نے تین چار نام بتا دی ہمیں وہ یاد ہیں فاروک اکتہ صاحب کو فلا رکھتے ہیں کوئی دو تین میلے ان کو دیتے ہیں صحیح صاحب فاروک اکتہ صاحب مجھے بھی بڑے پسان دے جب میں صافت میں آیا مجھے کسی نے کہا تھا میں نے جب مجھے کچھر کی بیٹ بھی لی تو انہوں نے کہا اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو بڑا فیار آدمی صاحب 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 آپ نے بہت زیادہ نکل اتاری چھو دی کہ وہ آپ سے ملتے بھی رہے کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی یہ کیا کرتے ہیں یا کبھی گائیٹ آپ کو کیا ہوگی اس طرح نہیں اس طرح کرو نہیں انہوں نے ایک مرتبہ کہا ابھی آپ کو بتا ہے میرے بات اور بہت سارے بہت سارے تو وہ میرے لئے ان کا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کا جناب کمنٹ تھا انہوں نے کہا تھا تو میری نکر اتارتا ہے جو باقی چودری بڑے پھر دی پر تیری اتارتا ہے بڑی بات بڑی بات کیا وہ وہ نراز کبھی آپ کو بتا ہے آپ نے بھی میرے ساتھ اسی اپیسوڈ ڈاؤن ٹی وی میں کیے اور کلاسہ صاحب ڈاؤن آپ کو بتا ہے کسی کا اشتہار ایسا نہیں چھاپتا ہمارے پروگرام کا اشتہار بہتا تھا جب بھی آتا تھا ہاف پیچ میں چھتا تھا بڑا پپنا رہے آپ کا چودری گھرٹے بیٹھ کے دیکھتا تھے کراچی میں یہاں پہ وہ اچھا صدیق صاحب صاحب جب باندہ تھوڑا سا غیر سنتیزہ سے پروگرام کرنا شروع کر دیتا ہے تو بچے بھی تھوڑا سا آپ کے بچے بھی وہ روب راب آپ کا گھر میں رہتا نہیں ہیں یا دوستوں میں بھی آپ کا روب داب رہتا رہتا یا چودری تو اس میں آپ کوئی فرق محسوس کی ہے؟ میرا بیسے بھی بچے کوئی نہیں کرتے مجھے نیتا سامیتے بھی وہ جو میرا بڑی سے چھوٹا بیٹھا وہ ایسی جھکتے مارتا مجھے وہ نگلے پتہ نہیں کیا بچ کرتا رہتا بچے تو آج کل سارے والد کو مدب ایک جگہ پہی رکھتے ہیں چلے ٹھیک ہے اپنا شمشاد مانگر صاحب میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ایک بڑے برہم دل سے جنرلسٹ ہیں آپ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی نہیں چھوٹتے ہیں احمد میر کے خلاف آپ نے اپنے پروگرام کر دیا بلکہ بہت سارے پروگرام کی ہے آپ نے اپنے افضل بڑھ صاحب کو بنا کے ان کو بہت سخت سوال کی ہے تو یہ تھوڑا سا اپنی کمیونٹی سے بندہ جیسے وکیل ہیں یا جیسے اور کوئی دوکٹر ہیں وہ اپنے کمیونٹی کا تھوڑا سا خیال کر دیں آپ نے نہیں کیا؟ دیکھیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں اگر آپ اپنی کمیونٹی کا کپ بندہ غلط کر رہا ہوں اور آپ انگلی نام خرید زیادتی ہے سال کے دور میں صرف یہ کرتا ہی نہیں ہوں تو میں آپ ان لوگوں کا بھی ذکر کریں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں بشری خامیاں ہر ایک میں ہو سکتی ہیں اب حمد نیر کا اپنے نام لیا میں پہلے ویسے عزت اس کی کرتا تھا لیکن جب سے اس کی نوستر بازیاں اور پھر ملک کے خلاف ساشنے شامنے آئی نا یقین مانے میرا دل دکھی ہوا اور ابھی میں بہت کام اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ اس نے جو جالے انٹرویو کیا تھا اور پھر کس طرح ملک کی سالمیت کے خلاف وہ ڈالر لے کے کام کرتا ہے تو ملک کی سالمیت کے اوپر ہم جو صافی ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوگیا ڈالر لے کے تو اس میں کوئی شاک ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ روش کلاسرہ صاحب بیٹھے ہیں صدیق صاحب بیٹھے ہیں میں ایڈیٹر ہوں جنا کا ڈالر میں میری سٹوری کس طرح چھپ سکتی ہے میری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آمن میر کا چالی انٹرویو کر کے ہیں اور اس کے بعد وہاں بنباری ہو اب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ خربوں ڈالر امریکہ نے افغانستان میں خرچ کیا میں کہتا ہوں اس پہ ایک اور ریفرنس آنا چاہیے اور اللہ ایک قسم میں نے وکیلوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایک ریٹھ دائر کرنی چاہیے کہ خربوں ڈالر کو چھوڑیں ایک جالی انٹرویو کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ وہاں مرے اور یہاں پاکستان کے ہزاروں لوگ مرے اس کا ذمہ دار یہ آمن میر ہے تو انسان کے اندر یہ جرت ہونے چاہیے بے شک آپ کا باپ یا بائی بھی غلط کریں اس کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں رب کلارتہ صاحب کیا آپ کی کیا رہے ہیں آپ نے کبھی اپنے صافیوں کو خنگالا ہے ایک میں نے آپ کا پرگام مجھے یاد ہے ایک صافی نے آپ سے ذرا مشکل سا سوال کیا تو آپ نے اسی پرگام میں بیٹھے بیٹھے اس کو خنگال دیا تھا تو اپنے صافیوں کو کبھی خنگالا ہے ان کی رائے کے حوالے سے آپ کیا خیال یہ اگر شمشال مانگٹ صاحب کی اپنی ایک رائے ہیں اوپینین ہے اور میرے اوپر بھی کئی پرگام ہیں ہوئے کئی دفعہ ہوئے ہیں یہ پانچ میرا کہلے پانچ چھے میرے دوستوں نے کیا میں سامنے کیا اور کسی سے کوئی میں نے کوئی نرازگی کا اظہار نہیں کہا کہ مجھ پہ کوئی کوئی سوال آئے گا تو مجھے بھی اس کا جواب دینا چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے پوچھتا ہے تو کوئی میرے اوپر میرا خیال ہے مجھے یاد پڑھتے ہیں پانچ چھے اس پہ اس پہ شوز ہوئے تھے باقیدہ ایک ایک اس کو پلان کر کے کیا گئے تھے قرائے جس نے بھی مجھے بلائے میں کہ جی بالکل میں آزم اور میں گیا تو صحابت خطرے بھی نہیں پڑتی اس طرح میرا نہیں خیال اگر آپ نے کوئی اور مجھے یاد پڑھتے ہیں جن دنوں کو ہو رہے تھے شوز ہو رہے تھے تو مجھے یہ تین چار دوستوں نے کہا تھا بھر سینئر میرے بڑے مہربان تو انہوں نے کہا آپ کیوں جاتے ہیں نہ جائیں ان کو کرنے دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی چ جواب دینے میں کیا مسئلہ ہے نمبر ون اور نمبر ٹو اگر آپ جا کے آپ ان چیزوں کا جواب نہیں دیتے لوگوں میں پرسپشن بن جاتے یا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں بعض زفاہ کے جناب کہ آپ کو کہ ہمیں جواب دینا چاہیے کوئی اگر آپ پر ذاتی الزام میں ذاتی الزام کی بارت کر رہا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ پر ذاتی الزام آپ کو لگ رہے ہوں تو اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے تو پرسپشن جو ہے نا یہ بڑی تیزی سے ریالیٹی بان جاتی ہے اور اکثر میرا اس پہ بھی ہوتا ہے آپ اس پہ ٹوٹر پہ دیکھیں میرا بعض وہاں پہ ہیٹڈ آرگومنٹس بھی ہو جاتے ہیں اپنے کلیگ کے ساتھ اور تو میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بائل ایک ہوتا ہے بائل لیفٹ چھوڑ دے یا کہنے جواب ہی نہ دیں تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جواب آپ دیتے ہوتے ہیں نا یہ اپنے ان کے لئے ہیٹرز کے لیے نہیں ہوتا جواب جو آپ سے ہیٹ کرتے ہیں یا جو آپ کو یہ غ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں آپ ان کے لئے اپنی آپ کے آپ جسٹیفیکیشن دے رہے تاکہ کچھ لوگ اگر آپ کو اچھا سمجھتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں وہ میوس نہ ہوں وہ ڈپریس نہ ہوں ان کے پاس تھوڑا سا میٹیریل مواد ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے نہیں یار کہ جیس بندے کو میں لائک کرتا ہوں یا پڑتا ہوں جو بھی ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہے سو جو آپ آپ آگے وضاحت دیتے ہیں وہ میرا یہ بھی ہوئی ہے اپنے دوستوں کے لیے دیتے ہیں اپنے ویشن کے ل رہیں گے انہوں نے نہیں آپ کو کرنا اور وہ دوسرا کہنا فیم ایز اپریس یہ فیم کی پبلک لائف کی سامنے آنے کی اس کی قیمت ہے کوئی آپ کے ڈرائیور کوک یا گھر کے کسی ڈومیسٹک سٹاف کے ساتھ آپ کو جو بھی ہوں گے ان کے لئے کوئی سٹوریز نہیں ہوگی اچھا روک تو حسن صاحب پتھر نہیں یہ میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جتنے بھی آپ کو جانتے ہیں وہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ صفیہ بلکے جنرلیسٹ ہیں نہیں سر اور بہت سارے مجھے زیادہ آ کے بہتر میں دل سے کہہ رہے جنرلیسٹ کو بلائے تھا اور وہاں نے کچھ آف در ریکارد گفتگو گئی تھی آپ اس میں نہیں گئے تھے کہ آپ کو کیوں نہیں بلایا اور پھر جو آپ نے انفارمیشن دی تھی وہ سب سے زیادہ تھی یہ کچھ کر رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ اسٹیبیشمنٹ جو ہے ہمارے جی ایج کی ہو یا یا اسٹیبیشمنٹ ریلیٹڈ بہت سارے خبریں آتی تھیں ریپورٹس آتی تھیں وہ ہم ریپورٹ کرتے تھے تو ایک تھوڑا سا ان کا بھی ایج بن جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اس کے ساتھ نیریٹیو کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ وہ نہیں کر رہے ہیں چلے یہ میں سمجھ گیا ہم بل تو پھر آپ نے ایسی اتنی زیادہ انفارمیشن کے اشارے تک آپ نے بتائے اپنے پروگرام میں جب یہاں پہ جہاں پہ اس میں تیس لوگ بیٹھے ہوں جنرلیسٹ بیٹھے ہوں تیس تو کوئی لوگوں کے دو چر آپ کے یار دوست ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھ بھی لے کہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ آف دی ریپارٹ ہوا ہے کچھ چھاپنا نہیں اس پہ بولنا نہیں ان کے لیے ہیں نا آپ کے میرے لیے تو نہیں ہیں آپ اور میں نہیں بیٹھے ہوئے تو ایسی ریپورٹر کے طور پر ہم تو اس پہ کر سکتے ہوں میں ذاتی طور پر سمجھتے ہوں جو باتیں انہوں نے کی تھی جنرل صاحب نے باجو صاحب نے تو ان کو علاو کرنا چاہیے تھا ریپورٹرز کو جنرلیسٹ کو کہ آپ ان کو یوز کریں بہت ساری یوسفل انفرمیشن تھی اور اس میں بہت سارے پاکستان کے مفاد کے لیے ضروری بھی تھی نیشنل سیکورٹی کو دیکھیں سٹیٹ کے انفرسٹ کو دیکھیں اچھا میں نے محسوس کیا کہ کئی دفعہ انفرمیشن اس وجہ سے بھی دھی جاتی ہے اور یہ ساتھ کھا بھی جاتا ہے کہ یہ آف دی رکارڈہ لے کر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رہ رہی سکڑائن ہے تو وہ مقصد بہت ہے میرا خلب نے آگے اجازت دینے جو اس میں نقصان لے اس میں فائدہ ہی ہونا تھا میں نے اس پر کوئی پانچھے میرا خیلے بھی لائز کیے تھے اور کوئی مجھے کہیں سے بھی ہسٹائیل ایک وہ نہیں آیا ایک ریکشن جا آپ نے کیونکہ ایک اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے بات کو کنویٹ کرنے کا کہ آپ اس کو آ کے ہسٹائیل انداز میں کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ آپ کو آپ نے انفرمیشن شرم کرنے یہ جو آپ کی ٹون ہے نا یہ جو کیمرہ بڑی خوفناک چیز ہے یہ آپ کو بعض آپ کی ٹون آپ کی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سٹوری جو کر رہے ہیں کسی کی بہشنگ کر رہے ہیں آپ اس کی دشمنی کر رہے ہیں آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں یا انفرمیشن کو شیئر کر رہے ہیں ایک صحیح بہت اس طرح کی جو ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں ہائی پروفائل ہیں جو سیکرٹ بھی ہیں آپ کو اپنی ٹون جو ہے نا میں ایز جنرلسٹ کے طور پر پھر آپ کو انفرمیشن شیئر کرنے والی رکھنی چاہیے اس میں پہلے ہیں جو سافی ہوتے ہیں بڑے جلدی بھرا بنا جاتے ہیں تم پتہ نہیں میں کون اور پھر جو ٹون والی انہوں نے بات کی ٹون بھی چینج کر دیتے ہیں یہ اچھا روئی ہے کیا سمجھے ہیں یہ ظاہر ہے آپ کہیں گی کہ اچھا روئی ہے لیکن آپ کتے ہیں جرنلی اگر دیکھا جائے تو جو بھیہیوئر اور ایچیٹیوٹ ہے وہ ہر انسان کا اپنے طور پر رکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سپیسفیکلی یہ صحافیوں کے لیے نہیں کہہ سکتے ہاں صحافیوں کا یہ ہے کہ کیونکہ جرنلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرنلیس کے پاس ہر طرح کی انفرمیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پروفیشن کا یہ تقاضہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کا نولیج ہونا ضروری ہے تو ہمیں اوئرنیس زیادہ ہوتی ہے بلکہ ہم اوئرنیس دے بھی رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام اپنے کلم اپنی بات کے ذریعے تو صحافی کہیں پہ اگر جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ ان رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں صحافی ہوں بھئی صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں ہاں یہاں پہ میں ان صحافیوں کے جو خام خامے اپنے صحافی ہونے کا فائدہ لیتے ہیں اور تو وہ میں سمجھوں کہ یہ چیز غلط ہے اس کے لئے ہم ایک لفظ راجہ صاحب استعمال کرتے ہیں سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی جب آپ اپنی سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی کرتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو صحیح لے کے چلتے ہیں تو روئیہ کسی طرح کوئی کرتا ہے اور ایسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں میرا نہیں خیال ہے ہمارے آرابندے کے اندر ایک تھوڑا سا چودری چھپا ہے کیوں کئی نہ کئی نکالتا ہے وہ وہ ہم سب میں نے کہا جنرل ہی ہم دیکھا جائے تو یہ انمی ہے ہم سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بگاڑ بھی ہمارے معاشرے میں مختلف چیزوں پہ اسی چیز پہ ہو رہا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بلکل صحیح ہے یہی سچ ہے اور جو باقی ہیں وہ میرے فالورز ہوں یا میری بات نہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اچھی اچھی باتیں صرف اب کیمرے کے سامنے رہے گئی ہیں یہ بھی بہت ہوتا ہے یہ بھی بہت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیندہ عمل یہ ہے تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہوں تو یہ تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے اور اسی سے ہی سارا ہم دیکھتے ہیں انتشار پھیل رہا ہے اور بہت سارے چیزیں اگر ہم خود یہ جانے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں ہم اس پہ عمل کر سکیں گے اور ہمیں اپنے روئے جو ہیں وہ ٹھیک کر لینے چاہیے مصبت انتاز میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسے چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوگی اور ہم کئی بہتری کی طرف جا سکیں گے اچھا جی چواری شدیق ساجہ صاحب آپ کیا بتائیں انکر نہیں بنے آپ نے ویسے تو ٹی وی بے بہت کام کیا ہے آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں لائیو بیپر بھی دیتے ہیں انکر نہیں بنے کیا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں میں نے کوشش کی تھی نیو ٹی وی میں آنی شیئر جو مقابلہ بھی الیکشن لڑے ہیں ان کے ساتھ دو شد دو شد پروگرام وہ کیا تھا ان کے ساتھ نہیں ہوا اصلاح میں ایک چھاپ لگ گئی وہ چودری والی تو اس وجہ سے وہ جو بھی سنجیتا پروگرام کرنے کی کوشش کی بچے نہیں جاب سمجھتے تو پروگرام کرنے کیا پروگرام کرنے کیا راوپ صاحب ان کے ساتھ مقابلہ بڑا ہم نے ایک اٹھے کام کیا اور پروگرام کرنے کی پروگرام کرنے کی تک آپ نے سواب کر دیں چھوٹی سماحہ یہ بڑی ایک اہم چیز صدیق بڑی خوشی ہے کہ اس کے صدر بنے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے اس میں تھوڑی سی آپس میں ریفٹ پڑ جاتے ہیں گروپنگ ہو جاتی ہے یہ گیلری پورے پاکستان کو ربزہ نہ کرتے ہیں نیشنل گیلری ہے یہ پریس کرنا ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں آپ نے پندرہ بیس لوگ جا رہے ہیں سالے دوست ہیں اتنی بڑی بنا لیں گے تو اس میں سیاست بھی آئے گی گروپنگ بھی آئے گی لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے کہ کال کو میں نے کوئی وہاں پہ دس پندرہ اپنے دوست کٹے کرنے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہے میرا ووٹ لین ہے تو ایک بندہ ہمارا رکھو آپ اس کو پریس کلک تک رہنے ہیں وہاں تک آر ریڈی اس طرح کی سیاست ہے اگر آپ نے وہاں پہ پندرہ بیس لوگ رکھ دی ہے یہ خرابی مچے صدر ہونا چاہیے ایک صدر ہونا چاہیے زیادہ آپ نے کرنا ہے تو چلو ایک جنرل سیگریٹی رکھنا چلو ایک خزانچی ہے اگر آپ نے پندرہ بیس لوگ رکھ دی ہیں پریس گیلری کے لئے می ویو ہے کہ اوکے شمشان ماغر صاحب ابھی آپ نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا اس کی کیا وجہ ہے ایک تو ضرورت سے یہ ہے جو سوشل میڈیا خاص کر یوٹیوب چینل وہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ موبائل ہاتھ میں آگیا لوگ ٹی وی پہ بیٹھنے کی بجائے اپنے موبائل پہ کھولتے ہیں اور سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور اپنے پسید ندیدہ انکرز اور وہ انکر جو مالکان کی پابندیوں کا شکر رہتے ہیں اب روف کلاسرا صاحب ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے جو اپنے یہ یوٹیوب پہ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں یہ سنسر کی پابندیوں سے ازاد ہوتے ہیں اور میں چونکہ صحابت کو الحمدللہ جب سے میں نے شروع کیا میں اس کو انجائے کرتا ہوں تو میں نے یہ سمجھا کہ جیسے میرا جو اندر کا صافی مر رہا ہے تو اس کو میں نے اوکسیجن دینے کے لئے اپنا یوٹیوب شروع کیا تاکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے میں بھی ٹھونٹ کے وہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے اوکسیجن ملتے ہیں اوکسیجن ملتے ہیں اوکسیجن ملتے ہیں انہوں نے میرے خیال میں آپ پہ ایک الزام لگا دیا کہ سنسر کی پابندیوں سے ازاد ہوگی جب پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ چلتے ہیں کیا واقعی سنسر کی پابندیوں ہوتی ہیں یا بندہ کچھ بچا کے لے آتا ہے ہم سارے جنرلز بھرکنگوز بیٹروں کا کام کیوں ہیں ہر چینل کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے ان کے لئے بزنس ہے جو ملکان ہے میں تھوڑی سپیس ان کو دینی چاہیے ان کے لئے بزنس ہے ہمارے لئے پروفیشن ہے اس میں فرق ہے ملکان انیس بیس کریں گے بزنس اپنا آدم کرنے گے ہم نے پروفیشن کو انیس بیس نہیں کرنا ہم نے ٹونٹی بھائی ٹونٹی کرنا ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی فیلیٹیز ہو رہی ہیں تو اوپر ویول پہ ہو رہی ہیں اب ان کے یہاں بزنس بھی ہیں حکومت ان پہ تف بھی آئے گی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ملکان جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بنتے بھی ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اب میں بیٹھ کے کہوں جی نہیں بلکل ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ اور میں بھی چینل اگر کھول لیں گے تو اچھا راکت باستر صاحب ہم نے چونکہ ایک بریک لینی ہے اور اس پروگرام کا اگلا حصہ انشاءاللہ دوبارہ ریکارڈ کریں گے تو ناظرین یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا اس کو دیکھئے عید کا پہلا دن ہے اس کو انجوائے کیجئے اور انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو بھی آپ کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی